سندھ ویدھان سباکی تو وہاں سے پنڈیت جلے رام سرما بھی بیجے پی میں آئے ہیں اس کو تھوڑی اس کی بدھی تھوڑی کمجور ہے اس لیے وہ جو موں میں آتا وہی بگ دیتا ہے اور اس کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ تو اپنے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جیسے ہمارے ویپکش کے نیتا ہڈا صاحب ہیں وہ تو ان کے خلاب بھی بول جاتا ہے ان کے پردیش درکش ہے وہ تو ان کے خلاب بھی بول جاتا ہے مجھے تو کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کانگرس کا امیدواری یہاں سے نہ آئے کوئی کانگرس تو امیدوار تارنے کے لیے تیار ہے لیکن آگے تیار ہونے کے لیے تیار نہیں جو لیکشن لڑے ان کے مقاملے میں آدمی کنڈیٹ تیار ہوگا جب ہی تو لیکشن لڑے جائے گا نا جو آنے والا ویدھان سبا چناؤ ہے سردار بکشی سنگھ اپنی دعویداری مضبوطی کے ساتھ رکھیں سر میں ہوں رجت رانہ آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ دوستو لوگ سبا چناؤ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اس کے بعد ویدھان سبا چناؤ بھی ہونے ہیں تو ان سب کو لے کر جو سبھی پارٹیاں ہیں وہ تیاریوں میں لگ چکی ہیں انہی باتوں پر چرچہ کرنے کے لیے آسند سے پورا ویدھائیک بکشی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے لوگ سبا کے چناؤ آ چکے ہیں پرتیاسی گھوشت ہو چکے ہیں کرنا لوگ سبا سے دیکھو یہ دیش کے ہمارے پردہان منتری نرندر موڈی جی نے اور راشتری دیکھش نڈا جی نے یہ بہت ہی اچھا نرندر لیا ہے کہ ہمارے مانے مکہ منتری جی کو یہاں سے لوگ سبا کا پرتیاکشی بنایا ہے ان کی کچھ نہ کو سوچ جو ہے ہمارے سے بہت ہی اچھی ہے انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ میرے خیال میں آگے دیش کی سرکار کے اندر بھی ایسے ایسے اچھے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے مانے مکہ منتری جی اگر ایمانداری کی بات کریں ان کی تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایماندار وقتی میں نے آج تک اپنی جندگی میں میں نے تو دیکھا نہیں راج نتی کے اندر لیکن اس لیے ان کو ٹکٹ دے کے بھیجیے کہ شاید دیش کے اندر بھی ان کو بہت اچھا پت دیا جائے گا مکہ منتری سے بھی اوپر کا تو اس کے لیے میں یہی کوشش کریں گے ہم کہ جیسے پیچھے ہم نے اپنے سنجے باٹیا جی کو چھ لاکھ بتر یار بوٹوں سے جدا کے بھیجا تھا اور دیش کے اندر پانسو بیانی سیٹوں میں سے وہ دوسرے ستان پر رہے تھے پہلا درجہ گجرات کا تھا دوسرا درجہ ہمارے ہریانہ کی کرنال سیٹ کا تھا اور اس بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا مول بن رہا ہے کہ میرے خیال میں دیش کے اندر ان کا پہلا نمبر آئے گا جیت کے اندر تو اس سے بڑی پلبدی اور کیا ہو سکتی ہے وہ صرف ان کی ایمانداری ہے ان کی نرم پنا ہے اور ان کی یوگتہ ہے انہوں نے اپنی کرسی کو پر بیٹھ کی ساڑھے نو سال جو ایمانداری سے کام کیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی آدمی داغ نہیں لگا سکتا اور مجھے تو کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کا امیدواری یہاں سے نہ آئے کوئی ایسا چرچائیں چل رہی ہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے سر کی کانگریس کا کیونکہ جب چناؤ ہوتا ہے سبھی پارٹیاں اپنا امیدوار اتارتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اپنا امیدوار ہی نہ اتارے کارن کیا ہے کارنس تو امیدوار تارنے کے لیے تیار ہے لیکن آگے تیار ہوڑنے کے لیے تیار نہیں جو لیکشن لڑے ان کے مقابلے میں آدمی کینڈٹ تیار ہوگا جب ہی تو لیکشن لڑے جائے گا تو کوئی چناؤ لڑنے کے لیے تیار نہیں میرے حساب سے اسمبب ہے کوئی تیار نہیں سر اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس پرکار سے جو مکہ منتری ہیں نئے مکہ منتری بنے ہیں اس کو کس دی سامے دیکھتے ہیں دیکھو مانوی مکہ منتری جو بنے ہیں مارے نیب سینی جی یہ پچھلی بدھان سوا میں میرے ساتھی رہے ہیں ہم کٹھے ہی ایک بدھان سوا میں کام کیا ہے وہ وہاں پر سوڑا میں منتری بنے تھے اور میں وہاں چیپ پارلیمنٹ سیکٹری بنا تھا اس لیے وہ بڑے اماندار ہیں اچھے چھوٹے پروار سے بڑھ کے آج وہاں پہنچے ہیں انہوں نے سنگٹن کے اندر بھی انہوں نے سنگٹن کے اندر بھی بڑے پرانے سمیں سے انہیں کاریہ کیا ہے اور راج نیتی کے اندر بھی جب وہ یوہ کا سنگٹن میں رہ کے انہوں نے جلات اکش کا کام بھی کیا امبالہ کے اندر اپنے سنگٹن کے کریالیہ روت تک اندر بھی انہوں نے کام کیا اسی طرح سے مکہ منتری کے بڑے نجدیک تھے اس لیے آج جو بی سی کو آج اتنا بڑا پت دیا ہے صرف یہی ہے کہ جو بی سی کا جو پروار ہے ریانہ کے اندر ایک بہت بڑا پروار ہے اس لیے وہ بھی بھارتی جنتہ بالٹی کے ساتھ آج ایک کندے سے کندہ ملا کے چلے گا اور جو روت تکی سیٹ میں جہاں پر کافی سنگٹن میں وہاں پر بی سی پروار رہتا رہتا ہے وہ بھارتی جنتہ بالٹی کو مددان کرے گا دیکھو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا وہ تو تھوڑا سکنا اس کی عادت ہے اس کو تھوڑی اس کی بدھی تھوڑی کمجور ہے اس لیے وہ جو موں میں آتا وہ ہی بدلیتا ہے اور اس کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ تو اپنے جو ان کے بالٹی کے لوگ ہیں جیسے ہمارے ویپکس کے نیتہ ہڈڈا صاحب ہیں وہ تو ان کے غلاب بھی بول جاتا ہے ان کے پردیش درکش ہے وہ تو ان کے غلاب بھی بول جاتا ہے سر اب ویدان صباح چناؤ بھی آنے ہے اس کے بعد اب اگر بات کروں اسند ویدان صباح کی تو وہاں سے پنڈیت جلے رام سرما بھی بی سی پی میں آئے ہیں اس کو کس نسان میں دیکھتا ہے نہیں میں اس کے بارے میں کوئی کمینٹر نہیں کروں گا لیکن یہ سمندر ہے یہ باتی جنتہ بالٹی میں بیس کروڑ جو ہیں کاریے کرتا بن چکے ہیں اور جس بالٹی کے دیش کے اندر بیس کروڑ کاریے کرتا ہو ان کو تو کوئی نیچے دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے اور بالٹی میں دیکھو کوئی بھی آ سکتا ہے سب کے لیے ستھانے آنے کے لیے آن کے بالٹی میں آؤ اپنی سیوہ کرو اور سیوہ کا جب کسی نلاب لینا ہے تو کوئی دس بیس سال تو سیوہ کرنی پڑے گی تو تو کیا کہا جائے کہ آجو آنے والا ویدھان سبہ چنا ہو ہے سردار بکشی سنگھ اپنی دعوے داری مضبوطی کے ساتھ رکھیں دیکھو میری مضبوطی آج کی نہیں ہے جب دو جار چار میں مجھے پہلی بار ٹکٹ نیلو خوڑی سے ملا تھا تو وہاں سے بھی میں ساڑھے ٹھائی جار بوڈ لے کے ایک جار متوں سے میں نے ہار پرابت کی تھی اور اس کے بعد لگا تاریم ہے بھارتی جنتہ بالٹی کا میں نے قد جو ہے اونچہ بنانے کے لیے ہر اسمب پریاست کرتا رہا ہوں اور اب بھی میری یہی ہے کہ میں اگلے اگلے چناہوں میں بھی اسی طرح سے طاقت اپنی پوری جنگ دوں گا اور باقی جو سنگٹن فیصلہ کرے گا اس سے بار کوئی نہیں جا سکتا بلکل دیکھ لیجئے یہ دیں ہمارے ساتھ آسند سے پورو ودھائک اور پورو سی پی ایس بکشی سنگھ ان کا سابطور سے کہنا پارٹی جو بھی نرنے لگی وہ پارٹی کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا انہوں نے ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے اور جو پنڈیت جلے رام سرما جن کا کہنا ہے کہ جو بھاجپا میں آئے ہیں سیوہ کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے بڑا سمندر ہے اور ان کا سابطور سے یہ کہنا ہے کہ آسند ویدھان سوا سے ان کی مضبوط دعوے داری جو ہے وہ وہاں سے بنتی ہے آپ سبھی سے اپیل کروں گا ویڈیو کو ساتھ کی ساتھ شیئر ضرور کریں کمنٹ کر اپنی رائے بھی دیں دنیا واد